اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ آئی ہوپ کے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جناب آج ہو رہی ہے بارش اور ہمارے کچن میں بننے جا رہی ہے بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی مسالے دار بندی یہ بہت ہی لذیذ ہوتی ہے آپ اسے روٹی اور چاول دونوں کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں تو جی میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سب سے پہلے کر دیجئے گا سبسکرائب اور چلیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے سٹوف پر رکھ دی ہے ایک کڑاہی اس کے اندر ہم رہ لیں گے ایک پیالی اوئل اوئل کو کر لینا ہے اپنے گرم اور اس میں سب سے پہلے آپ نے ڈال دینا ہے پیاری سی کٹی ہوئی بندی تجیز بندی کو ہم نے کر لینا ہے فرائے کرکورا سا فرائے کر لینا ہے اسے لائٹ براؤن کلر دینا ہے جب تک اچھی فرائے نہیں ہو جاتی یہ پانچ منٹ فرائے ہوگی ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر انینز بھاریک کٹے ہوئے پیاز جو ہیں وہ دو بڑے عدد کے ڈال دینا ہے تو ان دونوں کو اپنے ایک ساتھ فرائے کرنا ہے تو یہ چیز تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے آپ نے اسے بہت ہی دیان سے فرائے کرنا ہے اچھی سی براؤن کلر کی یہ فرائے ہونی چاہیے تو دیکھئے یہ فرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور اچھے طریقے سے ریموو کر لیں گے اس کے اندر سے کیونکہ اسی آئل کے اندر ہم باقی کا کوکنگ پروسیس کریں گے تو یہاں پر میرے پاس کالی مرچ کے چند دانے ہیں اور اس کے ساتھ ایک انچ کا ٹکڑا ہے دالچینی کا وہ ڈالا ہے ساتھ ہی میں ڈال دیا ہے چوبڈ لیسن تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو دیکھیں اس کا کتنا خوبصورا سا کلر آ چکا ہے اب اس کے اندر چوبڈ انینز یہ دو بڑے انینز تھے ان کو ہم نے چوب کر لیا ہے تو فائنلی چوبڈ انینز بھی ڈال دی ہیں ہم نے اس میں اچھے طریقے سے ان کو فرائے کر لیں گے لائٹ براؤن سے ہو رہے ہیں ساتھ ہی اس کے اندر ون ٹیبل سپون زیرا شامل کر دیں گے تو اب اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے بن رہا ہے زیرا کی بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے ساتھ ہی اس کے اندر دو بڑے ٹیماتر جہاں ہیں وہ چوب کر کے ایڈ کر دیں گے ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک ٹیماتر جہاں وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے جیسے ہی ٹیماتر سوفٹ ہوتے ہیں اس کے اندر ون ٹی سپون سالٹ یعنی نمک ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون کھوٹی بھی لال مرچ ایک ٹی سپون پساوہ ثابت دھنیا یہ سب شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ان تمام مسالوں کی آپ نے بنائی کر لینی ہے تو یہ دیکھئے مسالہ جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا یکجہ ہو گیا ہے تو جیسے یہ تھوڑا سا اپنا اوائل جو ہے کنانا پر لاتا ہے تب تک اس کو بھوننا ہے تو یہ دیکھئے اوائل کے سائیڈ میں ببل جانا شروع ہو گیا اس میں ہم ایک پیالی پانی ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ دو عدد بڑی ہری مرچیں لے کر ان کو درمیان سے اس طریقے سے اپنے کٹ لگا لینا ہے اور اس مسالے میں شامل کر دینا ہے اور اب انہیں مکس کر کے ہم اب ڈھاپ دیں گے اس کو اس کا لیڈ لگا دیں گے اور اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے دیں گے تو جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے یہ دیکھئے پیاز اور ٹماٹر اچھے طریقے سے گھل چکے ہیں آپس میں تو اب باری ہے اس کے اندر ہماری تیار شدہ جو ہم نے فرائے کی ہوئی تھی بندی اور ساتھ میں پیاز یہ شامل کر دیں تو بہت ہی مزے کہ یہ بندی ریڈی ہونے والی ہے تو ابھی لاسٹ ٹیپ اس کا مسمت کیجئے گا لاسٹ ٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے لاسٹ ٹیپ جو ہے وہ اس بندی کی جان ہے جس سے تو یہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے تو یہاں میں نے لئی ہوئی ہے املی اس کو میں نے آدھا کپ پانی میں بگو رکھا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون املی ہے اس کو آدھا کپ پانی میں بگو لینا ہے اور یوں ہاتھوں سے میش کر لینا ہے یہ میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھی گوئی تھی اور اب اس کے اندر سے تمام گھٹلیاں ریمووو کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے املی کا پلپ یہ دیکھئے یہ بہت ہی مزے کا املی کا پلپ ہے اب اس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی مزے کی لذیذ سے بندی ریڈی ہونے والی ہے اچھے سے اسے مکس کریں گے تو یہ دیکھئے میرے تو موں میں ابھی سے ہی پانی آنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو مسالہ اس کا ذرا قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مسالہ اس کا ریڈی ہوا ہے آپ اسے روٹیوں اور چاول کے ساتھ انجوئے کریں بہت ہی مزے کی یہ ڈش ہے اور اوپر سے موسم بارش کا ہو اور ایسی کی چیزوں سے آپ لطف اندوز ہو تو بہت ہی مزا آتا ہے تو یہ دیکھئے بندی ماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس کی پلیٹنگ کی باری آ جاتی ہے تو اب اسے پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے جناب بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب اسے گارنش کر دیں گے ہم گرین چلیز کے ساتھ گرین چلیز کو باریک بریک سلائسز میں نے کٹ لیا وہ اس کے اوپر لگا دی ہیں اس سے خوبصورتی میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے جلدی سے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈی کیسی لگی اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بنا کے کھلائیے گا اللہ حافظ